ہیلو دوستو تو سیلیری کیا ہوتی ہے ایک اسیسٹن پروفیسر کی آج ہم دیکھنے والے انڈیا میں خاص کر کے کافی بار کوشن پوچھا گیا ہے کمینٹس میں بھی آتا ہے کی سیلیری کیا ہوتی ہے اسیسٹن پروفیسر بننے کے بعد پی ایس ڈی کرتے کافی سارے لوگ اپنی ماسٹر ڈیگری کرتے پھر پی ایس ڈی کرتے اس کے بعد یو جی سی نیٹ کلیر کرتے کافی ساری اگزام دیتے یہ سب کرنے کے بعد assistant professor بننے کے بعد کتنی salary آتی ہے تو چلیئے آپ کو بتاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کی جو وہ levels ہوتے ہیں یہاں پر کافی سارے levels ہوتے ہیں assistant professor کے entry level ہوتا ہے grade پہ ہوتا ہے کافی سارے 3 years کے experience کے بعد اور PhD کرنے کے بعد الگ ایک levels ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم basic کی بات کرتے ہیں entry level پر اگر آپ دیکھیں گے assistant professor کو entry level کا جو پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 70 to 75 thousand ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے 3 سے 4 سال کے بعد اس کی جو salary ہو جاتی ہے وہ 85 to 90 thousand ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے PhD کری تو obviously آپ کے لئے کافی advantage ہوگا because وہاں پر آپ کی salary جو ہے obviously 85 to 90 thousand ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ advantage دیکھنے ملتا اگر آپ PhD کرتے تو آپ کا ایک جو promotion ہے یا پھر basic pay وہ کافی زیادہ ہوتا ہے around 10 to 15 thousand زیادہ ہوتا ہے ایک normal master degree candidates ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے ملتا ہے کہ کس طریقے سے PhD آپ کے basic pay یا پھر پیسو پہ کتنا پرباو ڈالتا ہے یہاں پر آپ آپ کو بتا دوں کی کافی زیادہ جو factor سے وہ decide کرتے ہیں جیسے کی آپ کس field میں ہیں آپ کو بتا دوں کی اگر آپ نے mtick کر رکھا ہے اگر آپ نے mtick کر رہا ہے اور آپ نے msc وغیرہ کر رکھا ہے تو msc کرنے کے بعد یا پھر mtick کرنے کے بعد دونوں میں ہی الگ الگ آپ کو pay دیکھنے ملتا ہے اگر آپ mtick کر رکھے تو آپ کو 70,000 کس پاس دیکھنے ملے گا اور اگر آپ نے msc کر رکھا ہے msc یہ بعد آپ نے net clear کر رہا ہے اس کے بعد اگر آپ join کرتے تو آپ کو 68,000 آپ کو دیکھنے ملے گا تو یہاں پر آپ کو الگ الگ field میں الگ الگ طریقے سے آپ کو basic pay دیکھنے ملتا ہے اگر آپ بات کریں کہ آپ کو dean level اگر آپ dean dean level تک جاتا ہے یا پھر آپ کو basically ایک register level پر یا پھر vice chancellor level پر آپ postے تو آپ کو کتنا pay ملتا ہے تو وہاں پر آپ کو دیکھنے ملتا ہے کہ 1.8 lakh تک یہ آپ کے salary جاتی ہے because وہاں پر آپ کو دوسرے دوسرے الگ الگ allowances ملتے ہیں اور جو higher administrative grade یہ جو basically HAG تو آپ کو اب basically اگر آپ HAG category میں آ جاتے ہیں higher administrative grade پر تو آپ کو یہاں پر 1.8 lakh تک کی salaries دیکھنے مل جاتی ہے اور یہ کافی lucrative option ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ PhD پرسیو کرتے تو یہ آپ کے لئے کافی advantage رہے گا اگر آپ سوچ رہے گا آپ assistant professor بنیں تو آپ کو PhD کر لینا چاہیے because آنے والے future میں جو salaries ہے وہ آپ کے almost 10 to 15 thousand per month بڑھے گا تو اگر آپ دیکھیں گے پورے سال میں تو کہیں نہ کہیں آپ کے lakhs of rupees آپ کے extra salary ہو جاتی ہے تو یہ کافی advantage ہوگا یہ جو PhD کرنے کے بعد ہے ابھی جو UGC کا جو commission انہوں نے یہاں پر salary بتائی ہے کہ کس کس طریقے سے division ہوتا ہے تو ایک grade پہ ہوتا ہے entry پہ ہوتا ہے اور basic پہ ہوتا ہے تو یہاں پر basically یہ ساری کی ساری چیزیں add ہوتی ہے آپ کی جو total salary اس میں اس کے علاوہ یہاں پر allowances بھی ہوتے ہیں allowances کی بات دنس allowance ہوتا ہے house rent allowance HR ہوتا ہے تو یہاں پر اس طریقے کی benefits بھی آپ کو دیکھنے ملتے ہیں اگر آپ ایک assistant professor بنتے ہے تو یہ basically آپ کو یہاں پر ایک idea لگ رہا ہوگا کہ کس amount میں آپ کا salary آئے گا تو آپ PhD کر رہے پھر PhD کر نے کا سوچ رہے آپ master degree کر بڑھنے والا ہی ہے آنے والے time میں private colleges میں بھی salary کافی اچھی ہو سکتی ہے even یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گرمنٹ سے بھی زیادہ salary ملتی ہے وہ demand ہے اگر آپ انجینیرنگ شکر بات کرے تو وہ پر ابھی کافی boom ہے جو آپ کا computer science ہو گیا ہے جو چیز ہے جہاں پر ابھی آپ کا artificial intelligence ہے یہ سب چیزوں میں کئی گھستے ہے robotics میں تو وہ پر آپ کافی زیادہ boom دیکھنے مل رہا ہے salaries میں بھی تو ان ساری fields میں جائیے جہاں پر competition کم اور demand ابھی زیادہ ہے ان fields میں جانا avoid کریے جہاں پر کی already کافی زیادہ لوگ وہاں پر masters یا پھر PhD کر چکے تو اگر آپ ان سارے instructions کو فالو کریں گے تو آپ کو اچھی خاصی جاب لگ سکتی ہے اور salary کی اگر آپ بات کر رہے تھے تو میں آپ کو totally دکھانے کی کوشش کریئے کہ ان ڈیو میں کتنی